موسیقی مگر وہ رہا ہوں گے تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے کانوں میں جب یہ جملے گونجیں گے کہ سائفر میں اصل میں عمران خان صاحب کو فسا دیا شامون قریشی نے سیانے سے خود بچ گئے اور معاملہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں پکڑا کر اور ان کو فسا دیا دوسرا معاملہ بری خبر جو عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے درمیان بہت بڑی لڑائی شروع ہو چکی ہوئی ہے یہ لڑائی کوئی معمولی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی اپنا کیا ہوتا ہے میاں اور بیوی کے رشتے والی لڑائی نہیں ہے یہ سیاسی لڑائی ہے دونوں اپنے اپنے مہرے فکس کر رہے ہیں تاکہ پارٹی عمران خان صاحب کے جیل میں ہوتے ہوئے کوئی ہائیجیک نہ کر سکے مگر ظاہر ہے پھر وہ جو دل کی بات ہے وہ زبان پر آ جاتی ہے تو دل کی بات زبان پر آ گئی اور پھر معاملہ کھل گیا کہ جناب کون کس کے لیے کام کر رہا ہے اور کون کس کے لیے اور اس میں عمران خان صاحب ظاہر ہے اپنی سیاست اپنی پارٹی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اب دیکھتے کہ وہ ان لڑائی میں ان کی پارٹی اور ان کی سیاست بچتی ہے یا نہیں بچتی اور پھر ساتھ ہی شاہب عمران قریشی صاحب ایک ہی مقدمے میں جیل میں تھے رہا ہو کر جب باہر آئیں گے تو پھر یہ لڑائی جو ہوگی وہ تین رخی لڑائی ہو جائے گی تین طرف اپنا تین فریق ہوں گے اس لڑائی میں اور ظاہر ایک 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 ہی ہے پی ٹی آئی کا اور اس کو کاٹنے کے لیے ریاست اسٹیبلشمنٹ وہ تو تگو دو کری رہی ہے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اور اگر پارٹی کے اندر انتشار بڑھ جائے تو پھر کیا ہوگا یہ سب سے بڑا سوال ہے تو پہلے سیدھا سیدھا معاملہ آتے ہیں سائفر اور آج سپریم کورڈ آف پاکستان میں زمانت کی درخواست تھی پی ٹی آئی کے چیئرمن عمران خان اور شامون قریشی کی اسلام آباد آئے کورڈ نے زمانتوں کی درخواست سے کر دی تھی مسترد اور اس کے بعد اپیلیں آگے سپریم کورڈ میں اور سپریم کورڈ نے تو کیا کہتے تیہ پچا کر دیا نا ادھیر دیا لیل اور لیل کر دیا سائفر کے وہ قدمے کو چیف جسس صاحب چیف جسس کا مقام چیف جسس سردار تارک مسعود صاحب ان کی سربراہی میں سماعت کر رہا تھا وہ جسسس منصور علی شاہ صاحب اور جسسس اتر منوان شاہ صاحب انہوں نے جو پروسیکیوشن سے سوال پوچھے پروسیکیوشن نے کوئی جوابی نہیں دیا کوئی تیاری نہیں تھی میرا خیال ہے پروسیکیوشن میں تو سپیشل کورڈ کے حوالے سے تیاری کر رکھی ہوئی ہے تو زمانت سپریم کورڈ کے ججوں کے سامنے پھر آ کر اپنا مدہ رکھنا دفاع اپنا رکھنا وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا تو تیاری نہیں تھی ہو سکتا ہے ان کے پاس جو مقدمہ ہے اس کے حوالے سے ثبوت ہو لیکن ثبوت عدالت میں رکھنے ہوتے ہیں زمانت کا مقدمہ تھا زمانت کے مقدمے میں ایک طرح سے جو سیفر کا کیس ہے وہ ہی ڈیسائیڈ ہو گیا ہوا ہے اب وہ نیچے اپنا اسپیشل کورٹ کیا فیصلہ دے گی کیونکہ گواہوں کے بیانات بھی کلمت ہو رہے ہیں لیکن وارال سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے ریمارک سے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اپنا اس میں افیشل سیکرٹ ایکٹ نہیں لگتا عمران خان کے اوپر یہ کوئی اتنی بڑی کوئی خلاف فرضی نہیں ہوئی یہ جو ریمارک سے اس میں سے لیکن بارال باقی جو چیزیں تھیں زمانت ہو گئی زمانت ہونے کے بعد اب عمران خان رہا ہوں گے نہیں ہوں گے یہ سب سے بڑا سوال ہے اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں اور جواب ہے نامیں کیوں وہ میں آگے جل کر بتاتا ہوں لیکن میری جو سوئی ہے نا میری سوئی اٹکی ہوئی ہے سردار تارک مسعود صاحب جسٹس سردار تارک مسعود صاحب کے ریمارکس پر اور اوبزرویشن پر وہ بڑی کمال تھی جب عمران خان صاحب کے اور شامون قریش صاحب کے وقلہ دلائل دے رہے تھے تو اس پر سردار تارک مسعود صاحب نے جو اوبزرویشن دی وہ بڑی کمال تھی انہوں نے کہا کہ جی اب میں یہاں سے پڑھ لیتا ہوں وکیل سلمات صفدر نے بتایا کہ شامون قریش نے تقریر میں کہا وزیراعظم کو سازش کا بتا دیا ہے حلف کا پابند ہوں اس بیان کے بعد شامون قریشی ایک سو پچیس دن جیل میں ہے شامون اچھا اب پی ٹی کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں پریڈ گراؤنڈ میں ستائیس مارٹ دوہزار بائیس کے جلسے میں اس وقت کے وزیر خارجہ شامون قریشی کی تقریر بھی پڑھ کر سنائی سوری پی ٹی کے وکیل نے تقریر بھی پڑھ کر سنائی اب تقریر پڑھ کر سنانے کے بعد قائم مقام چیف جسٹس صاحب نے ایبزوریشن دی ہے ریمارکس دی ہے سردہ تارک مسود صاحب نے کہ وزیر خارجہ خود سمجھدار تھا سمجھتا تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں وزیر خارجہ نے کہا وزیر خارجہ نے کہا کہ بتا نہیں سکتا اور بانی پی ٹی آئی کو پھسا دیا وزیر خارجہ نے بانی پی ٹی آئی یعنی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو پھسا دیا کہ آپ جانے اور وہ جانے شامون قد خود بچ گئے اور عمران خان صاحب کو کہا کہ سائفر پڑھ دو اب یہ ہے وہ پوائنٹ اب یہ اگر ایک جج کی ایبزوریشن ہے تو عمران خان صاحب تو ویسے بھی اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ سنزیٹیو ہیں شامون قریشی جب پہلے گرفتار ہوئے تھے گرفتاری کے بعد رہا ہوئے اور رہائی کے بعد اس ٹاسک کے اوپر وہ عمران خان کو ملے تھے کہ جی آپ کچھ عرصے کے لیے نواز شریف صاحب کی طرح پارٹی کی سیاست سے تصوردار ہو جائے خاموش ہو جائے تب تک میں شاہباز شریف کی طرح معاملات ٹھیک کر دوں گا اب نواز شریف کو شہباز شریف پر کبھی شک نہیں رہا شہباز شریف کے لیے نواز شریف جو کہتے ہیں اس کے بعد کوئی دنیا میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی وہ اختلاف کریں گے تو بند کمرے میں کریں گے لیکن کریں گے وہی جو نواز شریف نے کہا ہوگا یا پھر اگر نواز شریف کے کہے کہ بغیر بھی اگر تگو دو کریں گے عدی راتوں کو برکے پہن کر جنرل کیانی سے ملاقاتیں کریں گے تو بھی اگر اس میں نواز شریف یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ ہوا ہے تو بھی وہ کر نواز شریف کے لیے رہے ہوگی فائدہ نواز شریف صاحب کو مفاد نواز شریف صاحب کا دیکھ رہے ہوگی تو یہاں فرق یہ تھا کہ یہاں شامیون قریشی صاحب تھے تو لہٰذا عمران خان صاحب نے کہا نہیں شاہ جی اڈا میں چوچا نہیں ہا میں کاکا نہیں ہا بہتر تیتر سال میری عمر ہے میں چھوٹے جی کرکیٹر تو اٹھا سا میں اپنے لیان والے نے کھا گیا ماجد خان کو میں کھا گیا بھائی مجھے جنہوں نے بنایا جانگیر ترین علیم خان یہ ان کو میں نے یوں کر دیا سائیڈ بے کر دیا آپ کس باگ کی مولی آپ کس خیت کی مولی آپ کیا بیچتے ہیں میرے پاس تو عمران خان صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کی وہ بات نہیں مانی تھی شک تھا شاہ محمود قریشی کے کردار کے اوپر عمران خان صاحب کو آج بھی شک ہے پرویز راہی کے کردار کے اوپر زمان سے جو مردی کہے لیکن ان کو باگتیار کبھی نہیں بنائیں گے وہ اب ہوا یہ کہ جج صاحب کے آگے ریمارکس قائم مقام ٹیو جسٹس کے کہ قریشی تو چالا کے نکلا اس نے تو پسا دیا عمران خان صاحب کو تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب یہ ریمارکس سننے کے بعد قریشی صاحب پر یقین کریں گے شاہ محمود قریشی اب رہا ہو جائیں گے ان کے اوپر کوئی اور مقدمہ نہیں ہے رہائی کے بعد کسی اور مقدمے میں گرفتاری ڈالی جائے اور بات لیکن وہ سائفر میں گرفتار تھے تو وہ رہا ہو سکتے عمران خان صاحب رہا نہیں ہو سکتے کیونکہ عمران خان ابھی بھی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے اس نے وہ گرفتار ہے توشا خانہ میں گرفتار ہے اور دونوں میں عدالتی آرسٹ وارنٹ اور عدالتی کاروائی کے بعد گرفتار ہے عدالتوں سے زمانتیں خارج ہونے کے بعد گرفتار کر لیے گئے ہیں نیب نے اندر سے ہی جیل سے ان کے گرفتاری ڈال لی تو خان صاحب کو ابھی دو اور زمانتیں چاہیے تو تب تک دو چار اور مقدمات میں پکڑ لیے جائیں گے نو مئی کا مقدمہ ہے پچیس مئی میں تو بھری ہو گئے تو نو مئی کا مقدمہ ہے اس میں تو خان صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے زمانتیں ہو جائیں لیکن باقی عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے میں جیل سے باہر آتا نہیں دیکھ رہا تو خیر ایک اچھی قبر ملی زمانت کی لیکن ساتھ ساتھ جج صاحب نے اسی مقدمے بتا دیا کہ خبردار عمران خان صاحب یہ تیری مکل دیوی چور تو یہ ذرا اپنی منجی صلی اللہ ڈانگ پہ رہو یہ تمہاری پارٹی کے اندر ہی لوگ بیٹھے ہوئے جو تمہیں پھسا رہے یہی مطلب نکلتا ہے نا تو سیاسی مقدمت تو یہی نکلتا ہے جج صاحب نے تو واقعات جو ان کے سامنے وکیل بتا رہے تھے وہ واقعات دیکھ کر سن کر انہوں نے رمارکس دیئے لیکن پھر ظاہر ہے اس کی پولٹیکلی جو اس کا مطلب نکلتا ہے وہ تو یہی نکلتا ہے آج کے اس مقدمے میں جو چیز تھی اچھا میں دوسری خبر پر آتا وہ لڑائی جو بڑی ہے آج کے اس مقدمے میں ایک اور معاملے کا ذکر بھی آیا کیونکہ بار بار پروسکوشن یہ کہہ رہا تھا کہ جگہ سائی ہوئی ہے جی سائفر کا ذکر کر کے سائفر لہرہ کے اور یہ کر کے پاکستان کو بگرام کر دیا گیا دنیا میں جسٹس اتر منولا صاحب نے کہا تھا جنہوں نے اپنے رمارکس میں یہ بھی کہا ابھی تو عمران خان معصوم ہے جب تک کسی کو کسی مقدمے میں سزا نہ ہو تو بے گناہ اور معصوم انسینٹ کہا جاتا ہے اب انسینٹ کا ہم ترجمہ نکالتے ہیں معصوم حالانکہ وہ بے گناہ ہوتا ہے خیر ہے تو انسینٹ ابھی تک تو پھر وہ انسینٹ ہے تو اتر منولا صاحب نے انہی جج صاحب نے جب رضوان عباسی صاحب جو پرسیکیوٹر ہے وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے تو جج صاحب نے کہا اتر منولا صاحب نے کہ بلوچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا بلوچ خواتین کے ساتھ کل اسلام آباد میں بلوچ مظاہرین کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا اس سے اور جو باولہ مچا ہے کیا اس سے جگہ سائی نہیں ہوئی جید اتر منولا صاحب نے کہا اس کو جس طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ اس پر کوئی اپنا جگہ سائی پاکستان کی نہیں ہو رہی اب ہوا کیا ہے چیزوں کو گڈمنٹ کر لیا جاتا ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں عجیب و غریب قسم کے اپنا باتیں سننے کو ملتی ہے اس کی پرواہ نہیں ہے بلوچ خواتین بلوچ لانگ مارچ کر کے جو آئے تربت سے کیج سے اسلام آباد ان کو کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں کیا پیغام جا رہا ہے بلوچوں کو آپ یہ پیغام دے رہے ہیں نا کہ بھائی آپ اسلام آباد میں آ کر احتجاج کرنا آپ کا حق نہیں ہے اس سے کیا ہوتا ہے وفاق کمزور ہوتا ہے وہ جو مارنگ بلوچ وہ کہہ کر نکلی تھی کہ مجھے کوئی امید نہیں ہے اسلام آباد سے مجھے اداروں سے کوئی توقع نہیں ہے لیکن میں جا رہی ہوں اپنا آجاج جس طرح کروانے اپنے لاپتہ افراد کے لیے یا جو مارے جا رہے ہیں ان کے لیے تو ان کو وہ جو گلہ لے کر آ رہی تھی جو خدشات لے کر آ رہی تھی ان کو سچ ثابت کر دیا گیا خواتین بچیاں چھوٹی چھوٹی ان کو گرفتار کر کے تھانوں میں بند کر کے زبردستی بسوں میں بٹھایا جا رہا ہے کہ جی واپس جاؤ یہاں سے حامد نیر کا ایک بڑا اچھا جملہ میں سن رہا تھا ان کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جب عورتوں کے دلوں میں آپ نفرت بٹھا دیتے نا پھر وہ نفرت نسلوں تک منتقل ہوتی ہے بچیوں کی دلوں میں ماں کی دلوں میں بہنوں کی دلوں میں تو کل جب کمیٹی بنی تھی وہ میں بہت خوش ہوا تھا مجیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی تھی فواد حسن فواد صاحب مرزا سولنگی صاحب اور اس میں جمال شاہ صاحب فواد حسن فواد صاحب کے جو خیالات میں نے سنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو گپ چپ رہی ہے بلوچ اشیو پر وہ بہت زیادہ ہمدردانہ اور مخلصانہ ان کی رائے میں نے پائی ہے انہوں نے کبھی بھی جو ہے یہ نہیں کہا بلوچ ایسے بلوچ ویسے بلوچ جو ہماری ریاست نے پچھلے اتنے عرصے سے جو زیادتی ہیں چھوٹی قومیتوں کے ساتھ چھوٹے صوبوں کے ساتھ ابن بنگال کے ساتھ جو کی تھی وہ اس کو ذمہ دار قرار دیتے ان کے اس گموں گموں گصے کا تو وہ کمیٹی میں تھے تو مرزا صلی اللہ صاحب بزاد خود وہ بھی اس معاملے میں وہ پوزیٹیو خیالات کے آدمی ہیں جمال شاہ کوئٹا کے ہیں تو بارہ تو جب وہ میں نے دیکھا کہ جناب یہ تو بڑی اچھی کمیٹی بن گئی ہے تو معاملہ کسی نہ کسی طرف لگ مصلاب اچھے نوٹ پر اختتام پذیر ہوگا کوئی اچھے تاثرات لے کر اچھا جیسچر لے کر بلوچ خواتین کو بلوچوں کو ہم یہاں سے رخصت کریں گے کہ جائیں آپ کے جو معاملات ہیں اس کو ہم دیکھیں گے مصلاب یہی ہوتا ہے نا ایک یقین دہانی کرائی جاتی ہے لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی کہ جی سب کو رہا کر دیا گیا ہے جن کو پرسورات کو اٹھایا گیا تھا اور عدالت کو بتایا گیا کہ جی رہا کر دیا گیا ہے اور کچھ بلو واپس جانا چاہ رہی تھی خواتین ان کو واپس بیج دیا گیا اور آج جب عدالت میں معاملہ لگا تو پتا چلا کہ جناب وہ تو سب گرفتار تھے کسی کو رہا نہیں کیا گیا تو عدالت کے ساتھ بھی ڈرامہ کیا گیا تو آج سپریم کورٹ میں بھی اسی معاملے کا جو ہے وہ اپنا ذکر ہوا اتر مین اللہ صاحب نے کہا کہ جی اس سے جگہ سائی نہیں ہوتی یہ جو کچھ مناظر دنیا نے دیکھے ہوں گے کہ پرامن پیسفل بچے خواتین بیٹھے ہیں سڑک پر ان کے اوپر اسلام آباد کی تھنڈی رات میں واٹر کینن چلایا جا رہا ہے ڈنڈے مارے جا رہے ہیں ان کو سونے نہیں دیا جا رہا رات کو تھانوں میں جا کر بند کر دیا گیا بسوں میں زبردستی چھوچنے کی کوشش کی گئی حامد میر گیا تو حامد میر کو گالیاں پڑی آسمان شیرازی کی تو ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں یہ تو بہرحال اچھا جی اب جو دوسرا معاملہ تھا نا لڑائی والا وہ بڑا دلچسپ ہے عمران خان صاحب کی سردار رطیف خوصہ صاحب خوصہ صاحب پارٹی کے سینئر نائب صدر بن گئے پی ٹی آئی شمولیت کے بعد کل وہ شازیب خانزادہ کے پروگرام میں بیٹھے تھے ان سے سوال ہوتا ہے وہ کہتا ہے بیس تو گوھر کو کیا تجربہ میرے سامنے وہ ناچو دروہ کار آدمی ہے ان سے سینئر میں ہوں اختیار میرا زیادہ ہے وہ پارٹی کے چیئرمن ہے عمران خان نے ان کو چیئرمن بنایا ہے اور ظاہر ہے جن کو عمران خان نے چیئرمن بنایا انہوں نے ان کو وائز چیئرمن بنایا وائز پریزیڈنٹ بنایا سینئر نائب صدر تو جب خوصہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے خوصہ صاحب کے سر پر باہر بیٹھی ہوئی شخصیت کا ہاتھ ہے اور وہ شخصیت ہیں بشرا بیگم صاحبہ بشرا بی بی صاحبہ بشرا بی بی کی اور سردار لطیف خوصہ کی آڈیو آپ کو یاد ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ جو بتا رہی ہیں کیا بات کر رہی ہیں جو ان کے بہن نے اور میں نے کیا کہا میں نے تو کہا کہ سردار لطیف خوصہ ہی ہمارا وکیل ہوگا بیریسٹر گوھر کے سر پر عمران خان کا ہاتھ ہے اور یہ ہیں بشرا بی بی کی لابی کے کیونکہ فیملی کے اندر بھی لابی ہے تو یہ کہانی جو ہے اب ایک طرف شامونت قریشی اگر رہا ہو کر آتے ہیں تو وہ پارٹی کو چلانے کی کوشش کریں گے تو بیریسٹر گوھر کریں کہیں گے چیئرمن تو میں ہوں آپ تو وائس چیئرمن ہے سردار لطیف خوصہ کہیں گے سینئر نائب صدر میں ہوں بھائی آپ کدھر کیا بیچنے آگئے ہیں بڑی ملے دار صورتحال ہونے جا رہی ہے تحریک انصاف کی انتظار کیجئے کہ قریشی صاحب رہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے نہیں بھی ہوتے تو ایک لڑائی جو شروع ہونی تھی وہ ہو چکی ہوئی ہے اب تک کے لئے تنا ہی اللہ حافظ